مجمع کتنی دیر تاں میں رہا رہتا ہے ٹکے کی بات کروں میری زبان پہ ذکر شہی لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جری نہ بھڑوڑے کی بات کر میری زبان پہ ذکر شہی لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جری نہ بھڑوڑے کی بات کر چوتھ ہمشلے تک اگر جناب پور میرا سبر ہوگیا میر آج کونوان میر آج کا موضوع جناب کیا کیوں کی سامنے ہوگا جو منہ پڑھ لے وہ جناب کے سامنے ہوگا تو بس چھوٹے مشرے تک میرے ساتھ سبر کر لوں میں پیدا ہوں میری زبان پہ ذکر شہیلہ فتح ہے آج مجھ سے کسی جرینہ دھگوڑے کی بات کر یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا حیدر کی بات چھوڑ تو گوڑے کی بات کر جی میں نو کر جی جی میں نو کر آتو چہرال کے حیدری یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا حیدر کی بات چھوڑ تو گوڑے کی بات کر حیدر کی بات چھوڑ تو گوڑے کی بات کر انتالیس دن ایک بار ہوئی تھی خیبر میں جنگ ساری نصر چھوڑوں اگلی بات پیاروں انتالیس دن ایک بار ہوئی تھی بھائی جنگ خیبر میں جنگ ہر وقت رسول اعلان فرماتے تھے کل علم مرد کو دوں گا سرکار آخری دن آیا رسول صبح فجر کی نماز کے بعد مسلح سے اٹھے تھوڑے پرشان تھے وہ ہوتا تو ہوتا وہ ہے نہیں وہ ہے مدینہ میں صبح فجر کی نماز کے بعد ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوکے خیبر میں محمد مصطفیٰ نے وہاں نادیری تعلیم کی نادیری نے سبر شروع کیا نادیری چلتے 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 آگئی یہاں مدینہ میں یہاں پہ جب کی نماز کا وقت تھا علی تھے مسلح پہ میں نے جنگ جلدی علی تھے مسلح پہ علی کے دروازے پہ تک کل باب ہوئی پتہ علی کو چل گیا رسول کی بھیج ہوئی دعا ہے میرا بلاو آگیا ہے علی نے سعیدہ شکر گیا مسلح سے اٹھے میں نے کہی میں نستبر کے قریب آئے دروازہ کھولا اپنے رہوار کو باہر نکالا گھوڑے کی پہشانی چونکہ فرماتے ہیں گھوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے جی جی میں نہ کرے آتھے میں نے زمانہ کے قدمت لے کر آتھے رال کے آئے دری مانتا ہوں جی میں نہ کرا مانتا ہوں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے مانتا ہوں علی فرماتے ہیں گھوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے مانتا ہوں سجا گلاری چوپوے تک ہم نہیں ہوں دے میں نل تھوڑا تھوڑا بولیں دے سرکار میں نلوکڑے اونے نلوکڑے بولو بولو ضرور ننچوپ نہیں رہنا کیونکہ میں ملت کر دیکھنا مانتا ہوں مانتا ہوں ایدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے میں بھی کرار ہوں تو بھی کرر لاہوارت میں اللفظ آرہا ہے تیار تیار آئے to وہ سمجھنا وہ جہاز ہے وہ تیارا ہے جب تیار آ جائے سمجھنا وہ جہاز ہے وہ تیارا ہے اللہ رہوار کی پہشانی چکے فرما ٹائی در کا رہوار ہے موت سے بھی تیرے تیز رفتار ہے تیری آپ کو بھائی کیمرا میں مطلب کتا دی ویڈیو پڑا جڑا بند ہے نہیں بودا میں میں کھنگیڑا شیرے مونتہ ہند ہے در کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی قرار ہوں تُو بھی قرار ہے رہوار کی پہشانی چھوکے فرماتے ہیں گھوڑا تُو اجل کے کمل کی غزل کا بطن پر نہیں ہے تیرے پر تُو تیار ہے منوے گھرے من پر نہیں ہے تیرے علی مگال کرنی یہ پر نہیں ہے تیرے پر تُو تیار ہے بھائی جو میں نے تیار استعمال کیا تھا یہ ہے تیار تیارے والا یہ تیار ہے جہاد والا اگلے مسرے میں ایک اور تیار آرہے وہ تیار تیارے والا نہیں وہ تیار جہاز والا نہیں وہ تیار ہے آمدگی والا جو جتنا سمجھے حسین کی عزت کا واسطہ تو بندہ اتنا بولے رہوار کی پہشانی چونکے فرماتے ہیں مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی قرار ہوں تُو بھی قرار ہے گھوڑا دیکھ لے جا سکتا ہے تو ٹھیک نہیں جا سکتا تو مجھے بتا دے تُو عجل کے کمل کی غزل کا بدن پر نہیں ہے تیرے پر تُو تیار ہے دیکھ لے فصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار جی مانو کرے آتھمہ میں زمانہ دیکھا اللہ ان آتوں کو کسی کمینے کا موداز نہ کرے آتوچھے آئے دری جی جی مانو کرو جی جی مانو کرو جی مانو کرو جی مانو کرو یاد یاد جی جی مانو کرو جی مانو کرو دیکھ لے فصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے دیکھ لے فصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے ورنہ جبریل جانے کو ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے چاچا مجھ آلے میں نے ایک من جن میں پروں میں نے ایک من جبریل جبریل جانے کو تیار ہے اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں شہرِ خدا ساتھ ہو اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا اس کو کیا فکر ہے مینو کی مینو اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں شہرِ خدا ساتھ ہو علی رہوار پہشانی چون کے فرماتے ہیں رہوار گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا جاننا ہے خیبر میں تجھے دیتا ہم حوصلہ نوکر آباز سائری کی دنیا کا مشکل ترین کام ہے ایک لفظ ایک مسرے میں دو بار آجائے میں ایک لفظ ایک مسرے میں تین بار لانوں جتنا سمجھو اتنا بولنا دھوپ کا روپ محبوب کر تیری چاہت کی تھنڈی ہوا ساتھ ہو اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں شہر خدا ساتھ ہو گوڑا راستے منزلوں میں بدل جائیں گے پاک حضنین کی جب دعا ساتھ ہو اس کی مشکل بھلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کچھ آس سلام دے تو نہیں چنگا لے چنگا لے چاہتے واچھا چاہتے واچھا چاہتے اے اتنا چاہتے اتنا چاہتے کیا فائنل ہے کیوں اتنا چاہتے پڑے یہ بہت بہتا ہے صحیح نہیں بہتا ہوں اس کی مشکل بھلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کچھ آسات ہو اس کی مشکل بھلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کچھ آسات ہو میں جس بھیلت آیاں میں اٹھا کے بیٹھا ہوں میں سارے سوریلے بندیاں سوڑے آنے سارے سوریلے میرے تو پہلے پڑھ گئے سوریلے میرے بعد اس میں بڑھتے بیٹھے میں جتنے سوریلے پڑھے آنا ہوں میں جو نتیجہ کھڑے ہوں نتیجہ ہے کہ سورد کچھ کانون ہوں دے سب گھاڑ سوریلے پڑھتے رکھی نیوری پڑھتے رکھی لے جس کی مشکل بھلا کیسے موشکل بنے جس کی مشکل میں ہوتا ہے یہ اور لنگر ہرام کرنا اور کچھ گر میں ہی نہیں اس کی مشکل بھلا کیسے مشکل بنے مولوی تو سمجھے ہی نہیں ہے سمجھ آتی تو تم مجھے لڑتا نہ یہ جو اگلی بات میں کر رہا ہوں یہ علی کے اختیارات نہیں یہ علی اپنے گھوڑے کو اختیارات دے رہے علی فرماتے ہیں اس کی مشکل بھلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشا ساتھ ہو علی فرماتے ہیں گھوڑا اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر پچھلے ہوں بیٹھے ہو ٹھوڑ گیا ہوں کوئی دہت جاؤ آئے دری جی 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 مائنو کر جی مائنو کر اے میرے جانس پر تل کے آئے دری علی فرماتے ہیں اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر کہہ کشان کو ذرا اپنا رستہ بنا بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر بن کے بجلی ذرا بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر انہیں دے ہی کو ودا دی دی نہیں ہی کو گھٹ کرو کہہ کشان کو ذرا ہی کو گھٹا دے اتائیا کہہ کشان کو ذرا اپنا رستہ بنا ہی کو گھٹائے دی ہے کہہ کشان کو ذرا اپنا رستہ بنا بن کے بجلی ذرا میں نے ایک بن کے بجلی ذرا یہ لی کے اختیرات نہیں یہ لی اپنی کھولی اپنے گھوڑے کو اختیرات دے رہے اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر گھوڑا کہہ کشان کو ذرا اپنا رستہ بنا بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر گھوڑا تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے دھول قدموں کی اڑ کے گرے چاند پر چاچا جی 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 میں نوکر جی میں نوکر علی فرماتے ہیں اے میرے جانس پر اے میرے جانس پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر کہہ کشان کو ذرا اپنا رستہ بنا بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے دھول قدموں کی اڑ کے گرے چاند پر اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر ختم ہو جائے ختم ہو جائے بھائی جن نوکر اباس آپ چاہ جنواز میرا جے انہا حلالیاں نگل سمجھا گئی اے اتنی داد جا جدی میں ہکلے کو ڈیشن جیتنی انہوں نے تھی سارے ہیں دیتی یہ علی فرماتے ہیں اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر کہہ کشان کو ذرا اپنا رستہ بنا بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے دھول قدموں کی اڑ کے گرے چاند پر اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر فرماتے ہیں گھوڑا تُو نے چلنا ایسے ہے تُو چلے تو تیری چال پر زندگی تُو چلے تو گھوڑا تُو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف موت بھی آج حیران ہو تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہو آنکھیں کھول لوں تو خیبر کا میدر دی دی مائے باپ دی دی جاتا مائے باپ دی بس ہوں دی بس ہوں مائے باپ 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 پیچھ لیو ہاں چاہ لیو خیر رکھو نہیں پیچھ لیو پیاری رہا ہے پیاری رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اگلی بانانہ نہیں کھلونا ایک منٹ ایک منٹ کھلونا میں گل کرنی ہے تو شینا ندہ در بیکھڑا ہے اتنے نارے لائنے تمہاں پیادا آپ اٹھ کے یوں پائمانے ولا بولے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیبریل نے پر کھولے اور دعا ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر گھوڑا تو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف موت بھی آج حیران ہو تجھ پہ بیٹھ ہوں تو وانکہ میری بند ہوں وانکہ کھول ہوں تو خیبر کا میدان مولا نے یہ بات کی رہوار نے اپنا سر مولا کے قدموں پر رکھ دیا مولا نے یہ بات کی رہوار نے اپنا سر مولا کے قدموں پر رکھ دیا اور سر رکھ کے کہتا ہے رہوار نے اپنا سر مولا کے قدموں پر رکھ دیا مولا کے ہاتھ رکھے وہ موتے ہاتھ ہٹتے تھے بولی ورنہ موٹ سے دریائی تھی کوئی نہیں رہوار نے اپنا سر مولا کے قدموں پر رکھا اور قدموں پر سر رکھ کے کہتا ہے مولا میرا سر اپنے اپنے سے حصے کی خیرات ہر بند کو دے دنی شاہیے مولا میرا سر میرا کھلا کھلا خراب ہے تو اڈیتا خیر نہ ٹھیک ہے بات پتہ نہیں تو سیکھیں اچھوں کو مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے اچھا مولا یہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے سکھائے دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبرائیل جانے کو تیار ہے مولا یہ جبرائیل کی تیزی ہے کیا علی فرماتے رہبارہ میں تجیب بتاؤں جبرائیل کی تیزی ہے کیا جبرائیل رسول کو لے کے گیا تھا مہراج پہ آنے جانے میں اتنا کم وقت لگا تھا لے کے گیا اور واپس لائے وقت اتنا کم لگا تھا ان کے آنے جانے میں اتنی ہزار اللہ سے بات ہیں اتنے ہزار سفر وقت اتنا کم لگا تھا لے کے گیا اور واپس لائے اتنے تھوڑے وقت میں آنے جانے میں وقت اتنا کم لگا تھا جب یہ لے کے گیا اور واپس لائے آنے جانے میں وقت اتنا کم تھا وضو کا پانی گر رہا تھا دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی مستر کی گرمی قائم تھی مولا بس مولا صرف یہ گئے جبرائیل کی تیزی اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فاصلے نابلے راستے ورنہ جبرائیل جانے کو تیار ہے اس نے مولا کے قدموں میں سر رکھے کہا مولا میرا سر تیرے قدموں پہ ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میرات کی رات ہے مولا میرا سر تیرے قدموں پہ ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میراج کی رات ہے دن نہیں ہے چاچے نواز بھائی نوکرباس قبلہ گال اتنی وزنی ہے گالی تھے ضائع ہوا ہی نہیں سکتی سرکار میں ممبر تیاد پیان جے میری گال ضائع ہو گئی ہے ملانگ چوتھ ہمیسرا پچا گئے میں اتھو ممبر چھاڑ دے سا پچا سکتی نہیں کیونکہ میں اتنے اعتماد نلادہ پیان گالی اتنی وزنی ہے جے خدا نہ خواستہ گال پچا گئے میں ہون ممبر چھاڑ دے سا اس نے کہا مولا آپ نے کہای نا دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے مولا یہ ہے جبرائیل کی تیزی اور آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو اپنا اپنا پیپڑا سوال اپنا اپنا پتہ تھام میں وہ بندہ دیکھتا ہوں جو نہیں بولتا مولا میرا ہر تیرے قدموں پہ ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میراج کی رات ہے آج میرے لیے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میراج کی رات ہے اس نے کہا تیری جوتی کے سبکے میں میرے لیے کیا بلا وقت کی کوئی آخاد ہے او میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھولے تو پھر بات آج جی جی مینا آخر جی مینا آخر جی بسمbellلہ جی مینا آخر جی کیا یا یا جی بسملہ جی یا ہم آج جی ہم میں صدقے جی مینا آخر تیری جوٹی کے صدقے میں میرے لیے کیا والا وقت کی کوئی اوقات ہے میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھو لے تو پھر بات ہے آج جبریل چھو لے آخری چھے میں سرے میں پردہ پیاؤں تے چلے آن آج جبریل چھو لے تو پھر بات ہے پردہ میں آخری چھے میں سرے پیاؤں تے نتیجہ دیں دے پیاؤں مجلس مک بنجے رات ہو بنجے تُسھ گھرن وال بنجو سوڑ دا ٹائم آئے نا تیرے ایک واری بس تر سوچیں صحیح بے ایک چھوڑ آئے اس چھے میں سرے پڑے آن چلو میں مجلس اجنا بولیا بس تر تیجو سن دعا دے دینا سوچیں صحیح یہ بس تر تیجو چھوڑ آئے اس گل کتنی وڈی کیتی ہے مولو نے کہا اچھا یہ بات ہے اگر تو اتنے ناز سے کہہ رہے جبریل چھو لے تو پھر بات ہے مولو اس کے اوپر سوار ہو گئے اب یہ چلتا بھی جا رہے تھوڑا مغرور ہے تھوڑا ناز کر رہے تھوڑا فخر کر رہے علی اس کے اوپر سوار ہے یہ ٹہلتا جا رہے چلتا جا رہے سن لے اگلی بات میں کہہ رہا ہوں اعتراض پھر نہ لگانا فتوہ لگانا مگر سوچ کے سن لو اگلی بات جو میں کر رہا ہوں یہ علی کے اختیارات نہیں یہ علی کے گھوڑے کے اختیارات ہیں علی کا گھوڑا چلتا بھی جا رہے اور کہہ کیا رائے اے سبا سن ذرا راستہ تو بتا دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضی جی مائن ہو کر جی مائن ہو کر ہاتھ اچھے ہائے دری جی مائن ہو کر چاچا جی علی نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑا کہہ رہے اے سبا سن ذرا راستہ تو بتا دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضی اے سبا سن ذرا راستہ تو بتا دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضی آخری گالے تا میں چلے ہاں اے سبا سن ذرا راستہ تو بتا دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضی حلالیوں مومنوں اگلے مصرت لے کے چھویں مصرے تک جی میری میند ہے تو وقت بولنا ہے وقت دادویے دعاویے جی میند نہیں نہ دادے نہ دعاویے اے سبا سن ذرا راستہ تو بتا دیکھ مسند نشی ہو گیا مرتضہ راستہ دوستہ کچھ کہو کچھ سنو کچھ بھنو کچھ دھنو میں کروں موجزہ راستہ دوستہ کچھ کہو کچھ سنو کچھ بھنو کچھ دھنو میں کروں موجزہ راہ گزر تو ٹھہر جا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ بتا راہ گزر تو ٹھہر جا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ بتا اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ میرے پاؤں پکڑ لے پورا پے ڈال اپنے پی conjہیں کھلو بنجھے دا تھوڑیے میری گھل وڈیے میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ سرگار باتیں کرتے 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 آگیا مدینہ کی آخری حدود پہ مدینہ کی آخری حدود پہ آ کے علی کا گھڑا کہتا ہے سانس رکھ جا ذرا وقت تھم جا ذرا کیوں پچھلے سم میرے تن کے مدینے پہ ہیں ناکر عباسرکار جادہ نواز جادو جان بھائی کیمروین گھوڑے کی ہوتے ہیں چار سم دو ہوتے ہیں اگلے دو ہوتے ہیں پچھلے حالات یہ ہیں اب حالت یہ ہے مدینے کے درمیان میں یہ ہے آخری حدود ہے لائن آف کنٹرول کے سینٹر میں یہ ہے دو اگلے سم ہیں مدینے کے باہر دو پچھلے سم ہیں مدینے کے اندر اور کہہ کیا رہا ہے سانس رکھ جا ذرا وقت تھم جا ذرا کیوں پچھلے سمہار بندے نواز دی کھیڑی نہیں کہ اپنے پتروں اگلی گلدے دعا دے میں پھر بھی یہ جولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں کہ جن بندوں کے گھر کا چولا علی کی جوتی کے صدقے میں جلدہ ہے وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے پھر حرسین کو سلام کرے جس بندے کے گھر کا چولا علی کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلدہ چا ذرا نواز بندہ اپنی داد اپنی جیب مرکیا اس کی داد مجھے چاہیے بھی نہیں علی کا گھوڑا کہتا ہے اے سبا سن ذرا راستہ تو بتا دیکھ مسند نشی ہو گیا مرتضہ راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بھنو کچھ دھنو میں کروں موجزہ رہ گزر تو ٹھہر جا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ بتا اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ گال میں آخری کی دیوانا کہ میں چلیاں بندہ میری نظر میں ہوا اور نوبالہ میں اس کی سیٹ سے اٹھا دوں گا کیونکہ میں محنت کرتا پھڑا میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ علی کا گھوڑا کہتا ہے سانس رک جا ذرا وقت کھلو کے دوہ دے تری دا تھوڑیے میری گال وڈیے سانس رک جا ذرا وقت تھام جا ذرا کیوں بجھلے سو میرے تن کے مدینے پہ ہے محلاب حکم دے اس کو بھی مار دوں مگلے سو میرے مرحب کے سینے ہاں تجھے آئے دری